موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم نازلین اکرام احباب گرامی اور دیگر سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے ایک نیا اپیسوڈ لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں تاریخ اسلام پر جس کے اندر سب سے پہلے انشاءاللہ سیرت نبویہ پر گفتگو ہوگی اور اس تاریخ کے اس اہم میں حصے کو جاننے کی کیا اہمیت ہے اس کے کیا فوائد ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا امید ہے کہ آپ حضرات اس کو دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے سنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اُسْوَا اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر طریقے سے ہر آئینگل سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ جانے اپنے نبی کے بارے میں اپنے نبی کے اصحاب کے بارے میں کہ آپ نے اپنے اصحاب کی اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو مکھی زندگی ہو مدنی زندگی ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی ہو اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی جو زندگی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پرتو ایک حصہ تھا ایک سایہ تھا آپ سمجھ لیجیے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت یہ لوگ پرورش پائے تھے چنانچہ ان تمام واقعات کو جاننا بہت ہی اہم ہے خاص طور سے موجودہ دور کے اس میڈیائی دور کے اندر کا دور ہے اور دسمنان اسلام چاہیں وہ کفار ہوں سلیوی ہوں اور اس طرح سے دیگر جو آدائے اسلام ہیں منافقین امت ہیں روافظ ہیں خوارج ہیں ان سب لوگوں نے اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابے کرام کی زندگی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے حد فتان اور ملامت بنانے کی کوشش کی ہے آپ تاریخ کا جو بہت ہی اہم حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابے کرام کی زندگی اور پھر اس میں جو خلافت بنو امیہ اور خلافت راجدہ شامل ہے آپ ان عدوار کا جب مطالعہ کریں گے جو دو تین صدیاں بنتی ہیں تو ان میں آپ کو کہیں کسی طرح سے یہاں پر کوئی بیدات نظر نہیں آئے گی کوئی تقلیت کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی ان کے یہاں صرف اور صرف ہے کتاب و سنت قرآن اور حدیث تھا یہ نیچ چیزوں کو ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر فیلایا ہے توحید کا جھنڈا ان کے پاس تھا خلافت راجدہ کو آپ دیکھ لیجئے سیرت نبوی کو دیکھ لیجئے اور خلافت بنو امیہ کو دیکھ لیجئے آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے کیونکہ اس وقت توحید کا غلغلہ تھا توحید کا جھنڈا پورے عالم میں ان لوگوں نے فیلایا تھا جزیرت العرب سے نکل کر کے افریقہ اور وہاں سے اندلسوں لوگ پہنچے اور ادھر اگر آپ دیکھیں گے ماوراؤن نہر کے بعد ایسیا کے اندر چین اور ہند کے اندر یہ لوگ پہنچے تو آپ دیکھیں گے اسلام کی جو سچی تصویر ہے ان لوگوں نے دنیا کے سامنے جو پیس کیا تھا اسی کو بدنام کرنے کی مختلف طریقوں سے لوگوں نے کوشش کی ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تاریخ کے اس اہم دور کو سچی طریقے سے اور بہترین طریقے سے آپ کے سامنے پیس کریں کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے بلکہ کامل نمونہ ہے اس کو اتباہ کرنے کی ہمیں جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو صحابہ کرام کا دور ہو صحابہ کرام ہمارے لئے اصوا اور نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اصوا اور نمونہ ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے قرآن اور حدیث ہے انہی ادوار کے اندر اپنے اصلی حالت میں ان کو پھیلایا گیا پوری دنیا کے اندر اور اسی دور کے اندر ان کی تدوین ہوئی ہے ان کی تدوین عمل میں آئی ہے چاہے وہ سیرت نبویہ ہو یا قرآن پاک ہو اور اس کی جو تفسیریں ہیں اور تاریخ کا جو یہ بہت ہی اہم حصہ چونکی ہے اس لئے ہم انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو کریں گے سب سے پہلے سیرت کے بارے میں اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کا اسلام کے اندر کیا اہم رول رہا ہے اس سے ہماری شریعت کے اندر کیا ہمیں مدد ملتی ہے سماج کے اندر کیا ہمیں مدد ملتی ہے ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہم روسن ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کسے کہتے ہیں تاریخ لغت کے اندر یہ ارخل کتاب یا ارخل کتاب وغیرہ بولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی تاریخ لکھ دی ہے یا تاریخ تحریر کسی نے سبت کر دی ہے یا وقت کی کسی نے تائین کر دی ہے تو یہ لغوی اعتبار سے ہوا لیکن اگر ہم اسطلاحی طور پر اس کو جاننے کی کوشش کرے تو ہمیں سمجھ بھی آئے گا کہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی قدیم اور مشہور واقعہ ابتدا سے لے کر کے اس کے رونما ہونے والے دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں ان سب کو کسی جگہ تحریر کر دیا جائے لکھ دیا جائے یا ایسی سرگجست اور ایسے قابل ذکر حوادث اور واقعات جنہیں منظم طریقے سے ترتیب زمنی کے اعتبار سے مرتب کر دیا گیا ہو یہ جو ہے اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں اور تاریخ اسلام کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہجری سال ہے ہجری سال کا رواج ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر تقریباً آپ دیکھیں گے ہر عبادت ہر دینی کام آپ دیکھیں گے تو یہ کمری مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے اسی لئے ہمیں اسی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف رمضان کا مہینہ محرم کی تاریخ ہی جاننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ پوری اسلامی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے بلکہ ہمارا پورا اسلامی ورثہ جو ہے اسی تاریخ پر مرتب ہے آپ تاریخ کی کتابوں کو جائیں گے دیکھنے کے لئے جو ابتدائی کتابیں ہیں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سال داخل ہوا اس سال کے اندر کتنے اہم واقعات پیش آئے اب یہ فلا سال داخل ہوا دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال اس طرح سے لوگ مورخین ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ہجری سال مراد ہوتا ہے وہاں پر اسوی سال یا کوئی دوسرا سال مراد نہیں ہوتا ہے تو جتنے تاریخی واقعات ہیں ان سب کو ہجری سال پر مرتب کیا گیا ہے تنانچہ صرف رمضان اور محرم کے جاننے سے ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اور اسی پر ہمیں اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہجری سال کے جتنے بھی مہینے ہیں اور جتنی تاریخیں ہیں ان سب کو جاننا ہمارے لئے ضروری ہے یہ تاریخ کی اہمیت جو ہے اس سے واقفیت رکھنا ہر بات شعور مسلمان اتنا ہی ضرورت ہے جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور جس طرح سے ہم عقائد اور اصولوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صیرت محدثین رجال حدیث اس طرح سے اسلامی تاریخ کے اندر جتنے زیادہ جس قدر محققین اور علماء پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے تاریخ اسلام کے جن گوشوں سے آگاہی حاصل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہی پر مورخین نے یہ بھی ہمیں ہدایت کی ہے کہ بعض واقعات ایسے بھی ہیں تاریخ کے اندر جن کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کی چار صورتیں بتائی ہیں یعنی کچھ ایسے خرافاتی واقعات ہیں جو انبیاء کرام کی طرح منصوب ہیں ان کے پیچھے بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے اسی طرح سے صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو اصولیین نے عقیدے کے اندر باقیادہ شامل کیا ہے صحابہ کے نام کے اندر جو اختلافی معاملات ہیں ان کے اندر جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو استحاد پر محمول کیا گیا ہے اور ان کو چھوڑنے کی بات کہی گئے کہ ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا ہے اسی طرح سے صلف سوالحین اور طبع تابین کی طرف منصوب بہت ساری غیر حقیقی باتیں اور غیر حقیقی واقعات منصوب کر دی گئی ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں ہمیں پڑھنا ہے اسی طرح سے صحابہ کرام کے تعلق سے خاص طور سے ایسے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں جن میں ان کے جو ہے ان کے شراب نوسی کو لے کر کے زنا کو لے کر کے یا ایسے کسی حرام کام کا اگر کسی سے سرزد ہو گیا ہے تو اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ پھلاں ایسے تھے دھماکے ایسے تھے وہ ایسے تھے بلکہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے اور ہر ایک سے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے ہاں ہمارے اندر اور صحابہ کرام کی شخصیتوں میں ایک فرق ہے کہ ان کے یہاں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی وہ اگر کوئی حرام کام کر لیتے تھے یا ان سے اگر کسی حرام کام کا ارتکاب ہوتا تھا تو انہیں اس کا حساس ہوتا تھا اس کا شعور ہوتا تھا وہ نادم ہوتے تھے پچھے مان ہوتے تھے اور پھر وہ اللہ کے حضور شرمندہ ہو کر کے تائب ہو جاتے تھے اور حاکمی وقت کے سامنے چاہے وہ اللہ کے رسول ہو یا خلفہ راسدین ہو یا کوئی بھی ہو آ کر کے اپنے آپ کو پیس کر دیتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ آج نہیں پائے جاتا ہے تو صحابہ کرام کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کی خرابیوں کو لے کر کے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم نہیں خطا تھے تو ان کی خرابیوں کو لے کر کے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو لے کر کے ہمیں اچھاننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جن کے پیچھے ہمیں تاریخ کے اندر نہیں پڑنا آئے تاریخ کے مطالعہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو حصہ زیادہ اہم ہو اس کا خصوصی طور پر احتمام کیا جائے بنسبت دوسرے آئیسے واقعات کے دوسرے ان حصوں کے جو زیادہ اہم نہیں ہے مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ بات کہ سیرت نبوی جو ہے خلافت راشدہ کا دور ہے اسی طرح سے بنو میعہ کا جو ابتدائی دور ہے یہ سب تاریخ کا اہم حصہ ہیں یہ زیادہ اہم ہے ان کا احتمام مسلمانوں کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے ہمیں شریعت ملتی ہے یہاں سے ہمیں اخلاق ملتے ہیں اس طرح سے تمام آداب اور اخلاق اور شریعت احکام اقائد اصول ساری چیزیں ہمیں اسی دور میں ملتے ہیں تو اسی کا ہمیں زیادہ احتمام کرنا چاہیے امام قطان نے امام احمد سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ انبیاء سابقین کی تاریخ کو جمع کر دیں امام احمد نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے اور ان کی حدیثوں کو اکٹھا کریں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہے رہے تھے اور آپ نے یعنی امام احمد نے ان کو ایک اس سے بھی زیادہ اہم کام کی طرف رہنمائی فرمائی اسی طرح سے ایک شخص نے امام مالک سے زبور کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہم زبور کو پڑھیں اور اس کو جو ہے تحریر میں لائیں تو امام مالک نے کہا کہ اس میں مسگول ہونے سے پہلے ضرورت ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ کی تاریخ کو اکٹھا کریں اور اس کو تحریر میں لائیں انہوں نے منع نہیں کیا چاہے امام مالک ہوں یا امام احمد ہوں ان لوگوں نے مزید تاریخ کو جاننے سے منع نہیں کیا لیکن جو تاریخ کا زیادہ اہم حصہ ہے اس پر توجہ دینے اور اس کا خیال کرنے اس کا جو احتمام کرنے کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی اسی طرح سے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام احمد نے فرمایا کہ اگر ہم سابقہ اقوام کی تاریخ میں مسگول ہو جائیں گے تو ہم اس علم سے اس اہم علم سے کٹ کر رہ جائیں گے جن کا جاننا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ تاریخ کے کس حصے کو ہمیں زیادہ جاننا چاہیے اور کس پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اسی طرح سے تاریخ اسلام کے اندر خاص طور سے صحابہ اکرام جزوان اللہ علیہ مجمعین کے تاریخ میں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے واقعات ہیں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ناظرین کرام اب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی نظر میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے چنانچہ قرآن کی روح سے تاریخ جو ہے یہ علمِ حصولِ علم اور دانس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسانوں کو غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے انسانوں کی تاریخ پر غور و فکر کرتا ہے ایسے موضوعات جن کے بارے میں انسانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس سے وہ استفادہ کرے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے قرآن نے اکثر آیات میں انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ گزشتہ اقوام کی زندگی کا مطالعہ کرے ان کی زندگی کے جو سود مند نکات ہیں ان کو پیش کریں لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کریں اور انسان اپنی فردی صلاحیت کے ذریعے سے ان کی زندگی کو قابل نمونہ بنائے وہ کوئی بھی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کو قابل نمونہ بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی زندگی کے اندر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بہترین نمونہ ہیں انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں سے اور تم لوگ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان تمام سے ہم بری ہیں برات کا اظہار کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ایک قوم قرار دیا ایک طبقہ قرار دیا یعنی مومنین کا جو طبقہ تھا اور دوسری طرف کافرین کا جو طبقہ تھا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر توجہ دلائی اور کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لئے بہترین نمونہ ہے تاریخ کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاریخ کا جو اہم حصہ رہے ہیں بڑی بڑی جو اہم شخصیتیں رہی ہیں جو اہم دور رہا ہے اس کو ہم قابل نمونہ بنائیں لیکن تاریخ میں ہمیں بہت ساری ایسی شخصیتیں بھی ملیں گی جن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ان سے دور رہیں ان کو ہم قابل نمونہ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ قرآن کے اندر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیرائے گی اور دوسری چیز یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تاریخ اسلام کی تاریخ کے اندر کیا برطری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے دیگر تمام تاریخ عالم پر چنانچہ اس کو ہم مختلف پہلوں سے بیان کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے سامنے سیرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کس انداز میں کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک نئی نسل پیدا کیا ایک نئی نسل کی تربیت کی ہے دنیا کے سامنے ایک ایسا طبقہ آپ نے پیس کیا جو پورے کائنات کے لیے تمام دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے سامنے آئے ہیں اسی طرح سے تاریخ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ مستند روایتوں سے یہ ثابت ہے جبکہ تواریخ عالم اس سند سے خالی ہے تو یہ اسلام کا خاصہ ہے تاریخ اسلام کا خاصہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات جب پیش کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی سند ہوتی ہے یعنی اس کی بنیاد سندوں پہ ہوتی ہے اس کی ایک استنادی حیثیت ہوتی ہے چنانچہ ہم کسی کی طرف بھی منصوب اگر کوئی بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منصوب ہو کسی صحابی کی طرف کوئی چیز منصوب ہو یا اسلاف کرام میں سے کسی کی طرف اگر کوئی چیز منصوب ہو کوئی اگر بیش کرتا ہے ہمارے سامنے تو ہم سب سے پہلے اس سے سند ماغیں گے اور اس سند کی ہم تحقیق کریں گے یہ خاصیت صرف اور صرف تاریخ اسلام کو حاصل ہے تواریخ عالم کے اندر دیگر تاریخوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں یا کسی بھی قوم اور طبقہ کے بارے میں آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی چیز سند سے ثابت ان کی ہاں سند نہیں ہے صرف یہ اسلام کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز خاص طور سے اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی حدیث اگر پیش کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے سند مانگتے ہیں اور اس سند کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات یہ قول یا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے چاہے اس کی نزبت اللہ کے رسول کی طرف ہو چاہے اس کی نزبت صحابہ اکرام کی طرف ہو یا تابعین یا طبع تابعین یا اصلاف کرام میں سے کسی کی بھی طرف ہو جب تک ہم اس سند کی حیثیت کو جانیں گے نہیں اس کو پرکھیں گے نہیں اس کو نہیں جب تک صحیح ہم ثابت کر لے جائیں گے جب تک اس سلسلہ سند کے ذریعے سے جو چیز ثابت کی گئی ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ اسلام ہے یہ تمام تاریخ اسلام کا یہ نچوڑ ہے اور اس تاریخ کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ دوسری جو تاریخیں ہیں دوسرے اقوام جو اقوام ماضیہ کی تاریخیں ہیں وہ ایک وقت پہ آ کر کے ختم ہو گئی لیکن یہ تاریخ اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ یہ قیامت تک ایسے ہی بات ہی رہے گا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا سلسلہ سب سے طویل ہے ان تمام تاریخ عالم سے اس کا سلسلہ آپ کو سب سے طویل ملے گا اور جو اہم بات ہے اس تاریخ کے اندر کہ یہ ہمیں زندگی کے تمام سعبوں میں رہنمائی کرتا ہے تمام سعبوں میں دوسری تاریخوں کی یہ حیثیت نہیں ہے اسلامی تاریخ جہاں ہمیں ایک طرف دینی رہنمائی کرتا ہے وہیں پر ہمیں سماجی استعمالی اقتصادی سیاسی تمام پہلوں میں تمام زندگی کے تمام سعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اس طرح سے تاریخ اسلام کی اہمیت کا تاریخ اسلام کا جو مصدر ہے جو ماوہ ہے یہ ہمیں مستند ذرائع سے ملتا ہے اور اس کے جو ذرائع ہیں اس قدر مالا مال ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس قدر آپ کو دوسرے جو تواریخ عالم ہیں وہاں پر نظر نہیں آئے گا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یونانی تحزیب ہو یونانی تاریخ ہو ہندی تاریخ ہو فارسی تاریخ ہو ان تمام تاریخوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت پر یہ لوگ آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اسلامی تاریخ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب سے اس کی شروعات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آج تک چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے چل رہا ہے اور قیامت تک یہ ایسے چلتا رہے گا چنانچہ یہ دنیا میں اسلامی تاریخ کا اگر آپ دورانیاں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بنے گا کیونکہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام کتاب و سنت کے متعلق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ اسلام کے بہت سارے فائد ہیں یہ آخری پوائنٹ ہے کہ اس کے فائدوں کو ہم جانے کہ کس طرح سے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں چنانچہ جہاں یہ مسلمانوں کو تسلی دلاتا ہے بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے تاریخ اسلام کا کہ اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے اتمینان ملتا ہے خاص طور سے ایسے اوقات میں جب ہم مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھر جائیں تو ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے صحابے کرام کی صیرت کا مطالعہ کریں گے کہ ان لوگوں نے کن حالات و ضروف میں پریشانیوں کا سامنا کیا پریشانیوں کو جھیلا مصیبتوں کو جھیلا کس طرح سے انہوں نے کفار کی سختیوں کو برداست کیا اور انہیں کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی کبھی مدینہ کی طرف ہجرت اپنے گھر بار کو انہوں نے دین کی خاطر کس طرح سے چھوڑا تو یہ ایسے چند حالات جب ضروف ایک مسلمان پر پڑتے ہیں جو اس کے لئے پریشان کن ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہئے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو ہم رسولوں کے قصے بیان کر رہے ہیں آپ کو اس کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت قدم کر دیں تاکہ آپ کو اتمینان ہو جائے دیکھیں اس کا سب سے اہم چیز جو ہے تاریخ اسلام خاص طور سے انبیاء کے قصے رسول کے قصے صحابہ کے قصے اور واقعات ان کی زندگیوں کی روشنی میں ہمیں ایک اہم چیز جو پتا چلتی ہے وہ یہ کہ ہمارے دل کو اتمینان ہو جائے کہ ہاں مسلمان جو ہوتے ہیں ان پر اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان پر پریشانی آتی ہیں ان پر مسئبت آتی ہیں چنانچہ ایک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی اور مسئبت یہ انبیاء اور رسول پر آتی ہے جس قدر علوالعظم ہوتے ہیں جس قدر باہمت ہوتے ہیں پرعظم ہوتے ہیں حوصلہ مند ہوتے ہیں یعنی جن کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے ان پر اسی قدر مسئبت آتی ہے چنانچہ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہم پہلوں جیسے نہیں ہیں انبیاء کے ایمان بہت مضبوط تھے صحابے کرام کے ایمان بہت وقتا تھے اس طرح ہم نہیں ہیں اس لئے ہم پر مسئبتیں آ رہی ہیں ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس کے مقرب بندے جتنا جس قدر ہوتے ہیں اس کے قریب اسی قدر اللہ رب العالمین ان کو آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو سب سے زیادہ آزماتا ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں کو آزماتا ہے جو ان کے مرتبے کے برابر یا ان سے قریب تر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں صحابے کرام آئیں گے اس میں محدثین کرام علماء کرام انہی لوگوں پر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین پریشانی اور مسئبت ڈالتا ہے تو تاریخ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمارے لئے ہے کہ اس سے ہمارے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے چنانچہ جب ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ایسے موقع پر ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُذِّبُوا وَعُوزُوا حَتَّىٰ تَاهُمْ نَسُرُونَا کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا انہیں تکلیفیں دی گئی چنانچہ ان پر جو بھی تکلیف آئے اس پر انہوں نے سبر سے کام لیا یہاں تک کی ہماری مدد آگئی اور انہیں غلبہ حاصل ہوا چنانچہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی مسئبتوں پر سبر کرتے ہیں وہ جزا فضا نہیں کرتے ہیں جزا فضا کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اللہ کے مومن بندوں کا کام نہیں ہے اللہ کے مومن بندے جب ان پر تکلیف آتی ہے تو وہ سبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتے ہیں اور صرف اور صرف اسی سے اپنی مسئبتوں کو ختم کرنے کی درخواست کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے سامین اکرام ناظرین اکرام یہ اپیسوٹ یہاں پہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹَّوہم ٹی ویڈیوز بنانے میں ٹکی بانستان ٹی ویڈیوز